دوست ورمشکار میں انوش خماش حرمہ آپ کی بیچ میں ایک بار پھر ہمارے روی شنکر پرساہد جی کا ایک وہ سوال لے کر کے جو سوال انہوں نے ٹیوٹر پر اٹھا دیا حالانکہ بیسے اگر روی شنکر صاحب جو ہیں جب بھی راہل غاندی کچھ بول دیں یا کوئی بات کانگریس بول دے کانگریس کا پروقتہ بول دے تو وہ اپنا موہ فلا کر کے بیان دینے چلے آتے ہیں جیسے کی دولے کی شادی میں فوفا ناراض ہو گیا ہو کچھ اس طرح کی ان کی بھاپ بھنگی ماں ہوتی ہے لیکن آج بھاپ بھنگی ماں بھی بگڑی ہوئی ہے اور سارا کچھ بڑا ہوا ہے روی شنکر پرساہد کا کیونکہ ایسا کچھ ہو گیا جو انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا وہ روی شنکر پرساہد جو ٹویٹر کو بینڈ کرنے والے تھے آج وہ خود بینڈ کر دیئے گھنٹے کے لیے اور یہ گھنٹے کے لیے بھائی صاحب بینڈ گیا ہوئے توفان آ گیا پوری سرکار میں اور بھائیہ کرکری ہوئی سو ہو الگ اب کرکری کیوں ہوئی کس لیے ہوئی کیونکہ روی شنکر پرساہد نے اپنے آپ خود جانکاری دی اس چیز کی ٹویٹر پر انہوں نے بولا ٹویٹر نے امریکی لاکی اولنگن کا حوالہ دیتے ہوئے بھارت کے آئیٹی منتری روی شنکر پرساہد کا ایک گھنٹے کے لیے سسپینٹ کر دیا اس پر روی شنکر پرساہد نے کہا کہ ٹویٹر نے بینہ نوٹس ان کا ایک آئیٹی کی نیموں کا اولنگن ہے بھائیہ سرکار تو پتہ نہیں کتنے یوٹیوبرز کو بینہ کسی بھی نوٹس کے بند کرا دیتی ہے پتہ نہیں کتنے یوٹیوبرز کو ڈاؤن کرا دیا کتنے پتہ نہیں آئیڈی انہوں نے اڑوا دی کتنے فیسک پہ لوگ شہید کروا دیئے بینہ نوٹس کے اس گورمنٹ کے لاؤ نے اور جو انہوں نے بیٹھائے ہوئے ہیں نا وہ ایک جانرل آفیسر وہ بڑا کجب کا کام کر رہے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے لیے ایک طرح سے سنجیبنی کا کام کر رہے ہیں کہ بھارتی انتہ پارٹی کے اوپر جو کوئی بھی سوال اٹھائے تو بس وہ سوال دوا دیئے جائیں ویڈیو دوا دیئے جائیں کچھ اس طرح کا اب چل نکلا ہے حالانکہ مین اسٹیم میڈیا پر تو کیول صاحبی چھائے ہوئے ہیں بھارتی انتہ پارٹی چھائے ہوئے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کی اچھائیاں چھائے ہوئے ہیں لہاشیں نہیں دکھائی دیتی کرونا سے مرے ہوئے لوگ نہیں دکھائی دیتے اتیہ چار نہیں دکھائی دیتے براتکار آج کل ہونے بند ہو گئے ہیں ڈکیتیاں ہونی بند ہو گئی ہیں کڈنیپ ہونے بند ہو گئے ہیں مرڈر ہونے بند ہو گئے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان نام میں ایک ایسے اپرادی کو بھی ٹکٹ مل جاتا ہے جلہ پنچائے چناپ کا جس پر عاروب تھا وہ سینگر کا رشتے دار چلیے خیر سینگر کے رشتے دار اور ان پر بات جو ہے بات میں کریں گے لیکن بات چل لیتی روی شنکر پرساج جی کی جو میں بتا رہا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے سب کو بینڈ کیا ہوا ہے آج اب خود پر پڑی تو چیک اٹھے چلا اٹھے بھارتی انتہ پارٹی کے یہ منتری حالانکہ جب بھی بیان دیتے آئیں تو آتے ہیں تو موہ فلا کر کے گھوماتے ہوئے آتے ہیں جیسے سب سے برا ان کو ہی لگا ہو ایکٹنگ کرنے میں مہی رہے ہیں موہ فلا کرنے میں مہی رہے ہیں مائیکرو بلگنگ سائٹ ٹویٹر اور بھارت سرکار کی بیچ نئے آئی ٹی نیاموں کو لے کر کے تناتنی بنی ہوئی ہے یہ آپ کو ہی پتا ہے ٹویٹر نے سرکار کو آئینہ دکھا دیا ہے خبر آ رہی ہے کہ ٹویٹر کے بھارت بھارت کے آئی ٹی منتری روی شنکر پرساج کا ادھکاریک ٹویٹر ایک 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 آنٹ جو تھا کہ میرا ٹویٹر ایک آنٹ بینا نوٹس کے کر دیا گیا جب کمپنی سے سنبند میں جانکاری مانگی گئی تو کمپنی نے بولا کہ امریکہ کی ڈیجیٹل ملینیم کامپی رائٹ ایکٹ کے اولنگن کا حوالہ ہے مطلب آپ نے ڈیجیٹل ملینیم کامپی رائٹ ایکٹ کا حوالہ مطلب اولنگن کیا ہے اس کا حوالہ ٹویٹر نے دیا اب یہ میں یہاں پر ڈالنا ہوں جو ٹویٹر نے اپنی طرف سے صفائی دی ہے کہ کیوں روی شنکر پرساج جی کا ٹویٹر ایک آنٹ بند کیا گیا لیکن کچھ بیتھا کچھ پریشانیاں مطلب روی شنکر پرساج کی بھی تھی روی شنکر پرساج جی کے بیوز بھی جاننا بہت جروری ہیں درشکوں تک پہنچانا بہت جروری ہے سبسکرائبروں تک پہنچانا بہت جروری ہے موڈی بھکتوں اور بھارتیتہ پارٹی کے بھکتوں تک پہنچانا بہت جروری ہے اگر نہ پہنچایا تو یہ بڑی بیوانی ہوگی پہنچانا اس لیے بھی جروری ہے کیونکہ بیوانی ہم کر نہیں سکتے ہیں ایک گھنٹے ایکاؤنٹ لوگ ہو جانا وہ بھی آئی ٹی منتری کا دیش کے آئی ٹی منتری کا جن کے آگے کسی کے بھی نہیں چلتی مائیک رو بلوگنگ سائٹ ٹویٹر شکروار کو ایک گھنٹے لوگ رکھنا اور اس کے بعد دیجیٹل ملینیم کامپی رائٹ ایکٹ کا حوالہ دینا ٹویٹر کے دورہ اور اس کے بعد روی شنکر پرساد کا ایک ٹویٹ آنا جس میں کہتے ہیں چہتاب نہیں دینے کے بعد ان کو ان کے ایکاؤنٹ میں جانے کی اجازت ٹویٹر نے دی دی ٹویٹر نے دکھا دیا کہ ہم آزادی کی آواز اور گلت باتیں برداشت نہیں کرتے اگر آپ کچھ کریں گے ٹویٹر نے جو سب کے لیے نیم ہوتے ہیں وہی نیم ہمارے آئی ٹی منتری پر لاغو کر دی تو آئی ٹی منتری جو تھے بھنونا آگئے اس طرح سے بھنونا آنا نہیں چاہیے تھا اور ساتھ میں یہ بھی کہا قانون منتری نے کہ دھورے معابدن نہیں چلیں گے کیپٹل ہل امریکہ کا غورہ بہتو لالکیلا بھارت کا بھائی لالکیلا بھارت کا جو ہے یہاں کہاں گھوسا آیا روی شنگر پرساد جی یہاں مطلب یہاں بھی دیش بکتی کا جھنڈا اٹھا کر کے چلنے ہیں اور لالکیلا اور کیپٹل ہل کی بات کر رہے ہیں مطلب بیان دیتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بول کیا رہے ہیں پرساد نے کہا کہ جب باشنگرنن میں کیپٹل ہل پر حملہ ہوا تو تتکالین راشپتی سہیت سبھی نے ٹویٹر ایکاؤنٹ کو بلوک کر دیا گیا کسانوں کی ہرطالہ کی دوران لالکیلا پر آتنگوادی سمرتوں کی اوڑ سے ننگی تلواریں دکھا کر پولیس کری میں کو گھائل کر انہیں کھائی میں دھکیل دیا جاتا ہے تو یہ عویقتی کی سنتہ ہے اس طرح کے دوریں مابڈنڈ نہیں چلیں گے بھائیہ یہاں پر لالکیلا جو ہے میں بتا دینا چاہوں گا ربی شنگر پرساد صاحب کان کھول کے سن لیجئے سرسوں کا تیل ڈال کر کے سن لیجئے لال کلے کی جو بھی کنٹرو برسی تھی وہ آپ کے لوگوں کے دوران کی گئی تھی کسانوں کے دوران نہیں کی گئی تھی اور یہ جہائر ہو چکا ہے اور جو اس میں عویقت تھے آپ ان کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی نہیں کر پائی تو کسانوں پہ آپ یہ مطلب پڑچا مت پھڑیے ہے نا مطلب کہتے ہیں نا کہ کھسیائی بللی کھمبا نوچے تو وہی کام کر رہے ہیں ربی شنگر پرساد جی کھسیائی بللی کھمبا نوچے اور تلنا کر رہے ہیں کیپٹل ہل کی اس سے جس میں راشپتی ٹرمپ کے جو سپوٹر تھے وہاں ہنسہ کرنے پر اتارو ہو گئے تھے غلط چنا ہوا تھا چنطہ مت کیجئے وہ دن ہندوستان کی سنصد میں بھی آئے گا آپ لوگ لاغے رہو گے جس طرح کہ آپ کے چال چلن اور چریتھ ہیں آپ لاغے رہو گے اس طرح کی چیزیں کیپٹل ہل کی ہنسہ کا کسان آندولن سے جوڑ کے دیکھے جانا یہ خطرناک سندیش ہے ربی شنکر پرساد جی کا جو آج اپنے اکاؤنٹ کو لے کر کے مطلب رونا رو رہے ہیں چھاتی پھاڑ رہے ہیں کرتا پھاڑ رہے ہیں اور اب سیدھے سیدھے کیپٹل ہل اور لال کلے کی جو ہے تلنا کر رہے ہیں ایک خطرناک سنکیت جا رہا ہے پرساد نے یہ بھی کہا کہ اگر ٹویٹر ایک ٹویٹ کو منپلیٹیڈ یا انمنپلیٹیڈ ٹویٹ گوشت کرنے کے لیے نیام ہیں تو گازی عباد معاملے میں لاغو کیوں نہیں ہوا بھائی آپ پوچھئے نا سرکار آپ کیے آپ نے ایک آدمی جنرل آفیسر رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے مطلب کپڑے کیوں پھاڑ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب بھارت ایک کمپنی امریکہ دوسرے دشوں میں آئی ٹی بزنس کرنے جاتی ہیں تو بھائی امریکہ دوسرے دشوں میں کالوم کا پارلن کرتی ہیں یا نہیں آپ کو بھارت میں بیابار کرنا ہے پی ایم اور ہم سب کی آلوچنہ کرنے کے لیے آپ کو سواگت ہے لیکن بھارت کے سمیدان اور نیوم کا پارلن کرنا چاہیے بھائی یہ کرتو رہا ہے نا ٹویٹر تو اس جوانے سے کر رہا ہے جب یو پی اے کی سرکار تھی منمون سنگھ کی سرکار تھی تب کسی بھی منتری نہیں یو پی اے کے سوال نہیں اٹھائے لیکن جب سے آپ کی آلوچنہ زیادہ مخار ہو گئی ہے آپ کی کمیاں جب سے شوشل میڈیا پر آنے لگی ہیں ٹویٹر پر آنے لگی ہیں آپ جو ہے سوٹا لے کر کہ سوار ہو جاتے ہو ٹویٹر پر تو تھوڑا سا سوچنا چاہیے روی شنکر پرساج جی کو بھی اور روی شنکر پرساج جی کو دھیان دینا چاہیے کہ پہلے والا ہی ٹویٹر ہے یہ اور یہ والا آپ کا ٹویٹر ہے جس پر آپ نے بہت ساری پابندیاں لگا دی ہیں تو تھوڑا سا سمجھ سوچ کر کے بولا کریں اور یہ بات جنتہ جانتی ہے جنتہ کو سب پتا ہے جو ٹویٹر پر ہے یا شوشل میڈیا پر ہے کیندری منطری نے اس سے پہلے کہا تھا روی شنکر پرساج جی نے کہ بھات کی سنسکرتی کافی الگ ہے تمام بار شوشل میڈیا پر چھوڑ سی چنگاری سے بڑی آگ سکتی ہے اس کی اہرانی جتائی تھی آخری ٹویٹر کیوں یوزروں کی شکایت دور کرنے کے لیے ببستہ تیار نہیں کرنا چاہتی کیوں خود کسی کو منپلیٹڈ یا انمنپلیٹڈ کا تغمہ دینا چاہتی ہے بھائیہ انمنپلیٹڈ اور منپلیٹڈ کا قانون جو تھا آپ نے ہی نکالا تھا آپ نے ہی بولا تھا کہ سوشل میڈیا کی جیتنے بھی سائٹ ہیں مائیکرو بلالنگ بلاغنگ سائٹ ہیں فیس بک ہیں یہ خود تیہ کریں کہ کون سے ٹویٹ یا کون سے پوسٹ غلط ہیں ان کو بین کیا جائے یہ کیمنٹ میں پاس ہوا تھا پوری طرح سے اب آپ اپنی ہی بات سے مکر رہے ہو روی شنکر پرساد جی یہ تو بہی بات ہوئی کہ مطلب کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس ٹوٹا آٹھانے کا اب جس طرح سے آئی ٹی نیووں کے بارے میں آج اپنے گیان اور گیتہ کا گیان بخار رہے تھے روی شنکر جی مجھے لگتا ہے کہ شاید روی شنکر صاحب کنفیوز ہیں یو پی اے کے جوانے میں شاید بپکش میں رہتے ہوئے ایسی ہی مانگ انہوں نے کی ہوتی تو جاتا اچھا لگتا اب تو سرکار میں ہیں بھائیہ صاحب بہادر ہیں جو بھی کہیں گے وہ ٹوٹر کو بھی ماننا پڑے گا سوشل میڈیا کو ماننا پڑے گا اب کرکری ہو جاتی ہے کہ آپ کانپی رائیٹ والے بلوگ مطلب ٹوٹ کرتے ہو اور امریکہ کی طرف سے ہی بات آتی ہے تب آپ جو ہے مطلب خجی آتے ہو جیسے کہ خجلی ہو گئی ہو تو دوستو یہ دہرہ رویہ ہپوکریسی سمجھ میں نہیں آتی بھارتین تا پارٹی کے نیتاؤں کی کہ کس طرح کی یہ چیزیں بولتے ہیں کرتے ہیں یو بی اے کے جوانے میں یہی ٹوٹر ان کے لیے امرت مہی تھا اور اب جو ہے بش مہی ہو گیا ہے مطلب بش کی لطا ہو گیا ہے امرویل ہو گیا ہے جو انہیں دھیرے دھیرے کچھوٹ رہی ہے کیونکہ یہ خود ہی گھر جاتے ہیں اپنے ہی اپنی ہی باتوں میں تو دوستو کیسی لگی یہ خبر اس وقت آپ کا کیا ریاکشن ہے کیا روی شنکر پرساد کا ٹوٹر پر گصہ ہونا جائز ہے کیا ٹوٹر کی کاروائی روی شنکر پرساد پر وہ جائز ہے یا روی شنکر پرساد کا بیان جائز ہے کیپٹل ہل اور لال کلے کی تلنا کیا یہ جائز ہے یا پھر یو بی کے جمانے کا ٹوٹر اور بھارتی انتہ پارٹی کا ٹوٹر اس کی تلنا کیا کی جا سکتی ہے یا اس میں بھی کچھ چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں دوستو کومنٹ کریں اور کومنٹ کر کر کے بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس وقت نمشکار جائے ہن دوستو